موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس کیا حال ہے آپ خیریصی ہیں آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ امپاورنگ یوت بچ ساجد ملک لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یوت کی بہت سارے کیوریز اور انکواریز جو ہمیں محصول ہو رہی ہیں کہ لینگویج سکلز پہ آپ بات کریں لینگویج سکلز اور لینگویج بیریئرز تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ لینگویج سکلز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج کیس ٹوپک میں آپ کو وہ ساری مفید باتیں جو لینگویج ریلیونٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں تاکہ آپ اپنے زندگیوں میں ان کو استعمال کر کے مطلبہ مقاصد کو حاصل کر سکیں اور بیفور گوئنگ ٹو سٹارٹ ہم اگین تھینکفل ٹو ایشن ٹریٹ ٹی وی کہ جن کے دعاون سے اور فسیلیٹیشن سے یہ پرگرام کامیابی کی طرف چل رہا ہے اور جس طرح آپ کی فیڈ بیک ہمیں مل رہے ہیں اور اس پہ اتنا اتمنان اور روشی ہیں کہ ہمارے یوت اس سے مستفیض بھی ہو رہی ہیں اور جو ہینڈی ٹپس آپ کو دی جا رہی ہیں آپ ان کو یوز کر کے آپ نے زندگیوں میں نکھار پتہ کر رہے ہیں تو ویورز آش میں بات کروں گا لینگ سکلز کے حوالے سے یاد رکھیں جب بھی ہم لینگ سکلز کی بات کرتے ہیں it consists of listening speaking reading اور writing یہ چار چیزیں ہیں جو اپنے یاد رکھنی ہیں جب بھی آپ لینگ سکلز کی بات کریں گے تو جن چیزوں سے آپ کا واسطہ ہوگا listening speaking reading اور writing ان میں سے دو سکلز ایسی ہیں جن کو ہم receptive skills کہتے ہیں یا passive skills کہتے ہیں جن میں listening ہے اور reading ہے یہ passive skills ہیں ٹھیک ہے اور دو سکلز ایسی ہیں جن کو ہم productive یا creative یا active skills کہتے ہیں جن میں speaking اور writing شامل ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ listening میں آپ receive کرتے ہیں یہ receptive ہے اور reading میں بھی آپ کی receptive ہوتا ہے اور آپ کی جو creativity ہوتی ہے basically وہ آپ کی speaking میں اور آپ کی writing میں ہوتی ہے viewers in fact یہ چاروں سکلز جو ہیں یہ integrated ہیں ان چاروں کا آپس میں تانہ بانا ہے listening کا speaking کے ساتھ speaking کا reading کے ساتھ اور reading کا writing کے ساتھ جو کہہ لیجئے یہ سب ملکہ formation بناتی ہیں اور سب کا ایک ہی وقت میں درست ہونا ایک کامیاب فرد کے لئے انتہائی ضروری ہے یاد رکھئے یوں تو listening اور speaking یہ دو سکلز جو ہیں ان کو primary سکلز کا حیات میں پہلے بھی اپی اپیسوڈ میں یہ بات کر چکا ہوں دنیا میں if you look around the world the successful person into left and right ان میں جو unique اور سب سے best چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے وہ ایک اچھے listener تھی یہ listening کا اچھا ہونا language سکلز میں بڑا ضروری ہے یہ listening سے مراد ہم کیا لیتے ہیں میں اگر فرس کی جیس sender ہوں اور میں کچھ چیز import کر رہا ہوں اور ایک message جو کہ receiver کو مل رہا ہے decode ہو کے وہ اتنا effectively pass form ہو اتنا effectively formulate ہو کہ جب آپ receiver کو message ملے تو اس کو comprehensively سمجھ آئے تو آپ کا listening skills کا بہتر ہونا listening language کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً talk shows کے اندر یا movies کے اندر ہم listening کو اپنی بہتر کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بات ساری بڑی clear سمجھ آ رہی ہو اور ہوتا بھی ایسی ہم لیسنگ بیسنگ آپ کا پیش خیمہ ہے آپ کی کامیابی ہے speaking جتنے اچھے آپ listener ہوتے ہیں جتنے effective listener ہوتے ہیں اتنے اچھے speaker ہوتے ہیں اچھا آپ اس کے لئے آپ جتنی practice کو بڑھاتے جائیں گے different channels ہیں میں نے بتایا آپ talk شر سن سکتے ہیں انڈری آپ اس سے بہتر ہوتے جائیں گے ہمارے جو دوسری skills language skills میں آتی ہیں میں بتایا آپ speaking is a mother of all skills آپ اچھے effective speaker اگر ہوں تو زندگی میں کامیابی آپ کے بہت کریم ہوتی ہے اور speaking میں آپ کا interactive ہونا بڑا ضرور رہی ہے کہ اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو کتنے اچھے انداز میں آپ کی بات کنوے ہو رہی ہے اور کتنے اچھے انداز بات آپ کی پرسید کی جا رہی ہے آپ کو بات کرنے میں مزا رہا ہو بات سننے والے کو مزا رہا رہا اور آپ کی interactivity break رہا ہو آپ کا جو interactive ہے ایک پریکٹس کیجئے آپ پریکٹس کو بڑھاتے جائیں گے آپ پریکٹس سے بہتر ہوتی ہے آپ کی پریکٹس سے بہتر ہوتی ہے جو جو آپ پریکٹس کو بڑھاتی ہیں اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں یہ بہتر رہا جاتی ہے بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے آپ موک انٹرویوز جتنا آپ بولتی ہیں جتنی آپ بہت چیت کرتی ہیں اس پیٹنگ آپ کی سمجھ ہو جاتی ہے اور سپیکنگ جتنی آپ کی بہتر ہوتی جاتی ہے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کانفیڈنس نے بڑا ضروری ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کی بات جتنی ایفیکٹی ہو جاتی ہے اتنی بات آپ کے جو نیکس جس کو بتانا چاہ رہی جتے جتنی سمجھ میں آنا چاہ ہو جاتی ہے آپ کے بات میں بزن بھی آج جاتا ہے اور آپ اچھے بات کر مل لیتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہوتے آپ چیزوں کو تانہ بنا 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 جتنی اچھی آپ کی ریڈی ہوتی ہے اور جتنی ریڈی کیلئے آپ خواہش رکھتی ہیں آپ کے لرنڈنگ کو ترہا اضافہ ہوتے نئے آئیڈی 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 یاد رکھ کئیے بس اوقات ہم جس سٹوڈرنس وارات کرتے ہیں جہاں بہت دار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس میں سے جب چیزیں کو مچھوڑ نکالنا ہوتا ہے تو ہم اسے اکسٹرکشن نہیں ہوگی ہوتی اس کو چیزوں اکسٹرک کرنا ہوتا اس کو تلیقہ کر سکیمن ٹکنیس کر سکتے ہیں ایک لیندھی چیز ہے آپ اس کو سکن کر سکتے ہیں آپ کے ریڈنگ بس اوقات آپ سائلنٹ ریڈر بھی ہوتے پڑھنے کا انداز ہے ٹکنیس بس اوقات آپ لاؤڈ سپیکر ہوتے ریڈر ہوتے ٹکنیس چاہے آپ لاؤڈ ہو لاؤڈ ہو چاہے آپ سائلنٹ ہو لیکن افیکٹیو ہونا چاہیے آپ لیندھی چیز سکم کر سکتے آپ اس کو سکین کر سکتے بس اوقات ہمیں چیز سکین کر نا ہو چاہیے ہم اس میں سے اٹھا لیتے تو دیکھئیے listening اور speaking اور reading یہ ساری integrated ہے ان طرح سکلز کا ایک دوسری دوسری کے ساتھ تیس نہیں کہ ٹھیک رائٹنگ ضروری ہے اور جو آپ کی last سکلز میں آتی ہے آپ کی brainstorm آپ کے ideas آپ drafting آپ کے سنہ آپ آئیڈی آس کو آپ رائٹنگ میں لے کے آتے ہیں عموماً اس کو تھوڑا سا مشکل سکل کہا جاتا ہے لیکن یہ بھی practice سے بہتر ہوتے جاتے جو 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 جاتے چاہے جو انٹریویوز کے لئے جائیں یا سیلیکشن بھی ہو جائیں ان چاروں سکلز کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے یہ barriers اگر رہ جائیں تو زندگی میں نکام رہتی آپ کی کریئر کی acceleration جو ہوتی ہے اور جو growth ہوتی ہیں وہ بہت بڑی سپیڈی ہوتی ہے دیکھیں اس کے ضروری کیا اس کے ضروری ہے کہ آپ کی desire کھوئی ہے آپ کتنی چیز کا خواہش رکھتے ہیں آپ کا ambition کتنی آپ کو بہتر کرنے کا یاد رکھئے یہ چاروں سکلز آپ کے زندگی میں چار چانتے جاتی ہیں آپ جوب کے لئے یا جوب کے علاوہ بھی آپ بزنس مین ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں ان تمام جو کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے اور ناظرین بھی ان کے ساتھ ساتھ دیکھئے ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اسے دور کر سکتے ہیں خصوص سپیکنگ کی بات کرتے کیونکہ ہماری پیکٹس نہیں ہوتی ہم عمومن اپنی مادری زبان سے اردو ہماری زبان ہے ہم اس زبان سے اس زبان سے پہلے انگلیش کے اندر سپیکن انگلیش کی بات کر رہا اور ہم اس کو ٹرانس کر 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 اگر ہم ڈرک برائے راست انگلیش ٹو انیش بات کریں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایونکہ ٹیکس میسیجنگ بھی کرتے ہیں سٹوڈنٹ امومن نے دیکھا اردو میں کار رہو یہ دیکھیں آپ نے پیکٹس کرنی ہے یہ آپ کی حال پہنس ہم اس کا آغاز ہو کر رہا آپ ٹیکس میسیج جو ہیں ان کو نیش میں کرا شکر کرتے ہیں آپ کی گرائیمار کی میستریک سٹارٹ ہوئیں گی آپ میند کرتے ہیں ہم یہاں آپ کو ان چاروں سکلز کی کلاس اس اورینٹیشن کلاس نہیں دے رہے ہم آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں یہ سکلز ہیں جو بیسک سکلز ہیں اگر ان سکلز پہ میند نہیں کریں گے آپ پہ غور نہیں کریں گے آپ نے کو بہتر نہیں پہ آپ رائٹی پہ اور جب بھی آپ انٹرلیشن اگزیم کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں انٹرلیشن اگزیم جتنے بھی ہیں all of the world چاروں سکلز کے اوپر گریڈنگ ہوتی ہے آپ جتنے بھی انٹرلیشن سٹرنڈرز اگزیم ستھا کے دیلنی چیئے آپ لسننگ جتنا آپ اپنے آپ اس میں involve کرتے جائیں گے آپ اتنا سکر بہتر کرتے جائیں گے اور یاد رکھیے جب آپ ان چیزوں پہ محنیت دیں کرتے تو ہوتا یہ ہے بس اوکادر جاپ میل بھی جائے اور ان سکلز سے محنیت نہ کی ہو ہمیں ڈرافٹنگ کرنی آتی ہو ہم سٹارٹ کیسے کریں گے ہمیں ڈائٹ کر دیں ناظر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم انچاؤ اس کے محنیت کریں اور جو ہم منت کرتے جائیں ہم بیت ہوتے جائیں امید ہے ہم انچاؤ اس کے محنیت کریں گے اور آج یہ اپیسوڈ آپ کے لئے ہیلو ہو گی انشاءاللہ وطالہ اگلی اپیسوڈ ہم بات کریں گے پروفیشل ازم کو ڈیویلپ کر سکیے جاتا ہے یہ پروفیشل ازم کیا ہوتا ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے ٹولز کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں یہ جو ہم ورڈپلیس ایتھکس کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہیں یہ تین ورڈ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے ایک جب ایک کام کرتے ہوئے ہم کیسے اپنے کو improve کر سکتے ہیں ہم پروفیشل کو اپنے تا کیسے لے کے آسکتے ہیں ہم اگلی اپیسوڈ کے اندر اس سے بات کریں گے آپ اپنی سجیشنز سے ضرور اگاہ کیجئے امید ہے کہ آج کا یہ اپیسوڈ اپی ایل فلو کے اور جو انیشیئیٹیو ہم نے لیا ہے اپنے یوک امپار کرنے کا یہ آپ کی فائدہ ماند ہوگا اور انشاءاللہ وطالہ آپ اپنے تجابی سامنے ضرور کیجئے گا اگر اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے موسیقی